نخمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باتو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نابدو و ایاکا نستائین صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ لَنْ نَبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ بَاجْ بِسَالَ اللَّهِ دِبَاهُ سب کہانیاں کسے ہو بے حد حمد و سنہ اس خالق کی عظیم وستے جس خالق نے اپنی ساری مخلوقات ویچو حضرت انسان اشرف المخلوق پیدا فرمایا درود محبوب علیہ السلام دی پاک ذات دیں جس محبوب دی وجہ دوں حضرت انسان اشرف المخلوق ہون دا شرف نصیب ہویا آئی دی مبارک بابرکت با مقصد محفل محمد زبیر دے والدین مرمین دے حسالِ ثواب دے سلسلہ ویچ منکت فزیرِ اللہ رب العزت مرمین دی قبر اور حشر دیا منزلان و حسان فرمائے اور انہوں دے خاندان اچھا پسج اتفاق اتحاد پیار محبت نصیب فرمائے آپ حضرات دے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید دی معروف و مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا ہے یہ یو آیہ مبارکہ ہے کہ ہر بندہ خدا جدنو اپنے الہ دی بارگاویت رکو سجود قیام واسطے حاضر ہوندائے ہر رکادویت اپنے مالک دی بارگاویت یہ دعائیہ آیہ مبارکہ پیش کردائے ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائیل اندہ آسان اور سوکھا ترجمائی ہے کہ اے اللہ احسان تیری عبادت کر دیا اور تیرے کو مدد منگ دیا جدنوی کوئی اللہ دا بندہ چاہے اس دا تلق کسی مکاتبی فکر نہ لوئے چاہے اس ساتھ چھوڑے ہوئے ہاتھ بددے ہوئے جدن اپنے مالک دی بارگاویت سجدے دی غرض واسطے حاضر ہوندائے اے ایہ آیہ مبارکہ اپنے سونے رب دی بارگاویت پیش کردائے ایہ کا نابودو و ایہ کا نستائیل اے اللہ سان تیری عبادت کر دیا اور تیرے کو مدد منگ دیا جدن بندہ خدا اس آیہ مبارکہ تے غور کردائے توجہ کردائے کہ اس وچ چونکہ خاص عبادت ہے اس عبادت متعلق نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارکہ کہ اے اللہ پاک واسطے خالص عبادت ہے حلک انسان بالخصوص مسلمان دی زندگی دا ہر لمحہ عبادت ہے اگر کوئی کرنا چاہوے دے اس دا اٹھنا باونا کھاونا پیونا چلنا پھرنا لوگانا لین دین حتی کہ جدنو پیرہ وی جتی پاندہ ہے یا لہیندہ ہے اندہ پاونا بھی عبادت ہوندہ ہے اندہ لہاونا بھی عبادت ہوندہ ہے اور آپ حضرات دے ذہن چوسی کہ جدی پاندہ لہاونی ایک ایڑی عبادت ہے ایک ایڑی عبادت ہے جدی پاؤ تامی عبادت لہاو تامی عبادت تتوان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سنتان دے متلک علماء اکرام میں اکثر بیانوں کی توسی کہ جیڑا جیڑا آپ پڑے سونے نبی دی گل مندہ رہندا ہے وہ عبادت کردہ رہندا ہے جمیں سائینہ نے آکھا جتی لہا چھوڑو امیں لہا چھوڑی کرو جمیں سائینہ نے آکھا کہ جتی انج پائی کرو انج پا چھوڑی کرو اینکہ الغرض کہ سائینہ دا آکھا مننا ہی بندہ مومن دی عبادت قرار دیتا گیا ہے اس وستے حضرت انسان دا ہر لمحہ ہر پہلو عبادت ہے ہر پہلو عبادت ہے اس دا پیمنا عبادت اس دا کھامنا عبادت پیمنا کی میں عبادت ہے کھامنا کی میں عبادت ہے کوئی بندہ خدا اگر کوئی مشروع پیمنا چاندہ ہے تو سجے ہاتھ وچ گلاس لہتے کٹورہ لہتے اور بیعتے اپنے سائین دا حکم مندے ہویاں ترے گھٹا نال شروع کردہ ہے تے رب دے فرشتے اس دا اے عملوی عبادت بھی چلی کے دے اسی طرح کھامنا کوئی چیز حلال کھامنا لگے تو محبوب خدا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہاتھ دھوتے بسم اللہ شریف پڑھتے جہاں دے پہلا لکمہ لیندہ ہے اور اس لکمہ دی لذت لیندہ ہے جہاں دے لذت لیندہ ہے تے رب دی بارگاہ دی تسبیح بیان کردہ ہے کدی سبحان اللہ آدھا ہے کدی الحمدللہ آدھا ہے تے اس دا کھامنا سبحان اللہ الحمدللہ آکھنا وی عبادت ہے تاہی میرے شیخ کامل حضر سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر کہ بندہ خدا آپڑی زندگی ویچھ غفلت لیتے نہ آ آپڑی زندگی نو انج نکھار جمیں اللہ دے محبوب نے دے نو دسے آئے اور جس طرح اللہ دے محبوب نے دسے آئے بندہ خدا اگر اس پیسے ترپوے تے اس دا اٹھنا بمنا کھامنا پیونا حتہ کے جدن اور رات سجا ہاتھ لیتے کعپے دے مو کرتے سوندہے تے فرشتے ہندہ سمناوی عبادت ویچھ شامل کر دیندے ہیں عبادت ویچھ شامل کر دیندے ہیں جدن بندہ خدا اپنا اے سجا ہاتھ رکھتے کننا تلے رکھتے کعپے تلہ دے مو کرتے جدن اے سوندہ ہے اے کلمہ پارتے سوندہ ہے با میں سومن دو با تو جس پاسے کروٹا بدلتا روے با میں اس کھبے پاسے کروٹ بدلی با میں اس سجے پاسے کروٹ بدلی جدے جدے اے کروٹا بدلتا رہندا ہے اللہ دے فرشتے ہندی ہر کروٹ ہر سا لکھتے ہیں ان کے مالک ستہے کعپے در مو کرتے ہیں تیرے نبی دا کلمہ پارتے سمنیا اندہ سمنہ اندہ جاگڑا بھی عبادت لاکہ دیتا گیا ہے اے بندہ خدا الگرس اے ہے کہ انسان دا ہر لمحہ ہر پہلو عبادت بچے لکھیا جا رہا ہے لیکن عبادت اس دی قبول ہو سی اس دا ہر لمحہ قبول ہو سی کہ جس پچھے کردہ ہے انہوں سنیاندہ بھی ہو بھی جس پچھے کردہ ہے انہوں سنیاندہ بھی ہو بھی انہوں جس پچھے بندہ عبادت کرے جس پچھے ادامہ کرے انہوں سنیاندہ نووے تے گلت ڈھک دی نہیں گلت ڈھک دی نہیں انہوں ہر بندہ خدا ہے آیا مبارکہ پڑھ دا ایاکا نابدو ایاکا نستائین اے اللہ اساں تیری عبادت کردے ہیں اور تیرے کو مدد منگ دے ہیں انہوں لفظ ایاکا توجہ ہے اے لفظ یاد رہ سی حرقات بھی پڑھ دے اندے ہو کیے پڑھ دے اندے ہو ایاکا اے اللہ اے رب دی بارگاہ ویس صدا ہے اللہ دی بارگاہ ویس صدا ہے انہوں پکاریا جا رہے ہیں ایاکا اے اللہ یعنی کہ اے اللہ دستہ اے کہ تُسا رب نو پکار دے پہ رب نو پکار دے پہ رب نو پکار دے پہ اے اللہ ایاکا تھوڑا ان سمجھا لبی ہے نا پہلے اللہ دی ذات بعد ویچ ان دی عبادت تیسرے درجے تے اس دی بارگاہ ویچ مدد دا منگنا کیونکہ ایاکا پہلے ہے نابدو بعد ویچے ان نستہین تیسرے مقام تے نستہین جمع شہید تیسرے مقام تے سوجہ ہے اے جی قرآن دی نست مطابق شہید درجہ کیڑہ تریہ بولو او جمع آدم تھرڈ کلاس کیڑہ بولو نا کیڑہ تھرڈ کلاس جیڑہ تھرڈ کلاس ہوئے ایک درجہ ہوندہ ہے جی آج نو کیڑہ درجہ لے آج تھرڈ کلاس لے کیڑہ درجہ لے تھرڈ کلاس ان شہید درجہ کیڑہ ہے تھرڈ کلاس پہلا درجہ کہندہ ہے انبیاء دا کہندہ ہے دوسرا درجہ صدقین تیسرا درجہ چوتھا درجہ سالحین یعنی کہ ولیان دا درجہ کہندہ درجہ ہے ولیان دا درجہ پہلا درجہ ہے نبیان دا دوہ درجہ ہے صدقین دا تیسرا درجہ ہے شہیدہ یعنی شہیدہ تھرڈ کلاس ہے ان جیڑا تھرڈ کلاس ہے ان دے متعلق رب پتہ کے آخ دا ہے آدھا خبردار ان مردہ نہ آکھا کرو جیڑا تری درجہ اللہ ہے ان کے آدھا ہے خبردار ان مردہ نہ آکھا کرو چوتھے پارے بچ کے آدھا خبردار سوچیا بھی نہ کرو کے مر گئے ہیں سبجھو ہے تُسا غور نہیں کیتی سیاس طباسم صاحب بلکل غور نہیں پکر دے کیونکہ عبادی آلے این ہی آجی تھے گھاٹ اس آرے ٹمبر بار ہوا ہے بیٹھے میں نے عبادی آلے واسے آیا ہوں بارلے واسے میں آیا کوئی نہ ہوں ہنجی تُسا جنہے آسا پٹھے کپڑ گیا آسا میں کہ سبحان اللہ سبجھو ہے غور فرمان دے پہے ہو ان رب دا قرآن کے آدھا ہے جیڑا تیسرے درجہ آلے تھرڈ کلاس انہوں نہ مرن اکھن دیندہ پہے آئے نہ سوچن دیندہ پہے آئے ان جیڑا آدھا ہے کہ مر گئے ہیں میں کہ موئے توانڈے تبجھو ہے میں غور نہیں کیتی موئے توانڈے تھاڑا دے مردہ ہی نہیں تھاڑا دے مردہ ہی نہیں تاہید بلے شاہ سب آکے آنا بلے شاہ سب مرنہ آنا ہی غور پہ آ کوئی اور تو ساں غور نہیں کیتا اے میں کولو نہیں پیادا رب آکھ دا ہے خبردار تو جانو رب آکے خبردار ہیں جی شباہ شریفہ جانا آکے خبردار اس تو ڈار ویندے ہو نواز شریفہ آکے خبردار سپیکر اتلے نہیں چلا ونے تو ساں ڈار ویندے ہو باوے رب دا نائی لبنہ ہوئے ہیں جی رب دا نائی ان رب دا نائی اچھا لبنہ ہوئے تو تاوی تو ستران دے ہو پھر ایتو نماز بھی چیہ دے ہو کہ یا اللہ ساں نو انعام یافتہ بنے آن دے راہ تے چلا او اپنا عقیدہ درست کر نماز بھی تے انعام یافتہ بنے آن دا راہ مگدائیں تے اچھا آزان دے نیو تران نائیں میرا خیال ہے سارے نون لیگ آلے بیٹھے ہو شود دے ہاں اندلیر باندے بھو سوجھو ہے میں سمجھانا چاہنا کوئی میں کوئی سمجھانا چاہنا آئی توانو میں آکڑا چاہنا مکہ او اللہ جس خبردار آکھے آئے آکھے آقے پھر دار انہوں مردہ نا آکھے کرو انہوں مردہ یا لیکن انہوں مردہ نا آکھے کرو جیڑے تریے نمبر دے جیڑے تریے نمبر دے انہوں مردہ سوچے ہو ہی نہ کرو انہوں مردہ اللہ پاک نے دو چیزیں تے پبندی لائیے ایک زبان تے لائیے تے دوی سوچ تے لائیے کیسے لائیے بندے آتے ہو جی چلو زبان stated بندہ کنٹرول کر لینда ہے سوچتے کی ویں کریں سوچتے کی McG婦 chi کے لئے سوچتے ہی قدیٰ کنٹرول ہو لینда ہے میں کہاں بندہ محمد ہوتا ہی ہوئیے کہ جھڑا آپ نے سوچتے بھی کنٹرول کرے بندہ محمد کون ہوتا ہے جھڑا آپ نے سوچتے بھی کنٹرول کرے بندہ محمد ہوتا ہی ہوئیے کہ جھڑا سوچے کہ فقط نبی دی ذات انہوں سوچے نبی دی عالم سوچے اصحاب انہوں سوچے بندہ مومن ہوندہ یہ جلس دی اپنی سوچ کنٹرول انہیں ایت نہیں نا کہ بندہ مومن نماز جس کھلوتا ہے تخیال کردہ پہوے مجدہ بھی ٹیم ہو گئے کہا لے سمجھیں کوئی نہیں اب آدھی آلے ہوتے سارے براو میں دسنا چاہتا ہے سارے مجدہ آلے بیٹھے ہو ہون کھلوتے تو سارکات ہی چھو لیکن سوچتے کنٹرول سوچتے کنٹرول انہوں سوچتے کنٹرول ہی نہیں ہے انہوں عبادت جس کھلوتے ہو خیال کرو نا اتہ ہوا دے ہو کہ نماز جس کھلوتے ہیں دسان ہور کلنا یاد آنیا میں کہتا ہوتے محبوب نے فرمایا اپنے سوچتے بھی کنٹرول کیتا کر سوچتے کنٹرول کیتا کر جنہیں ساڑھے کل نہیں کنٹرول ہوں میں کہہ انہوں سکھا وظیفہ ہے کہ تو کسی اور سوچے ہی نہ کر جہاں دے سوچے گا یا رب دے خیال کیتا گا یا دے حبیب دے خیال کیتا گا یا اللہ دے خیال کیتا گا یا اللہ دے حبیب دے اللہ دے حبیب دے خیال کرے اللہ دے اللہ دے حبیب دے خیال کرے اللہ دے اللہ دے حبیب دے خیال کرن اللہ اندے نیڑے شیطان آندہ ہی نہیں دے جہاں شیطان آنے ہی نہیں دے دوئی سوچ زین پاوری نہیں دوئی سوچ زین پاوری نہیں ایک میں اس نے ننکوانے گال سنائی آئی کہ حبیب نامی بندہ جو مسلمہ قذاب جڑا جس نے نبوتہ اعلان کیتا آئی اس کو لایا نا تو اس نے نبتہ نبان چھوڑے بانتے نا آکے اس کے تو میرا کلمہ پان تو میرا کلمہ پان مسلمان رسول اللہ مان رسول اللہ مان او آکے میں سنائی نہیں دیندہ پہ اللہ جانے تو عددہ کیپے ہیں عددہ کیپے ہیں او سا کہ اچھا میرا نام آندہ سنجھائی نہیں دیں او سا کہ آکھ محمد رسول اللہ او آگل آکے محمد رسول اللہ چمدے اچھی ہندے بھی لاوئی حبیب جو آئی کون آئی حبیب دا حبیب جو آئی او مسلمہ قذاب آکے او سا کہ جدن میرا نام آندہ ہے تو تو آتا ہے میں سنائی نہیں دیندہ جدن کملی آلے دا نام آندہ ہے نال چمدہ بھی ہیں نال کلمہ بھی پڑتا ہے حبیب نے جواب دیتا ہوسا کہ مسلمہ میں نو اور کچھ سنائی بھی نہیں دیندہ جد بھی سنائی دیندہ ہے اپنے یار دنہ سنائی دیندہ ہے اس واسطے سوچانتے بھی کنٹرول ہوئے ہیں جس انہوں اپنی سوچتے کنٹرول ہوئے ان اللہ پاک چوتھا درجہ دے چھوڑے دا ہے سمجھے نہیں بھی چوتھا درجہ کہندہ ہے ولیان دے شہرشاہ درجہ ہے کون چوتھا درجہ کہن دا ہے پہلا نبیان دا دوہ صدیقین دا تیسرا شہید دا اور چوتھا صالحین دا صالحین تو آٹے منہ کہنا دیں ولین وہاں دیں قرآن بھی یہ یاد ہے صالحین صالحین سالحین آج کال دے صالحین بھی نہیں ب mínimo اللہ اپنا پتہ ہیں آج کال دیا修ہabluk صالحین آج کال دین is آپنا پتہ ہیں آپنا پتہ ہیں آپنا پتہ ہیں اپنا پتہ ہیں کونہ سالحین کونہ آج سالحین signifies من pow … بنوہ سالحین سالحین وہ بن arrange awak جڑے سوال این دا درجہ رکھ دیں او میرا پیربا ہوئے ادن ہر کے طالب حق بود من حاضرم طالب بے آ طالب بے آ طالب بے آ طالب بے آتار سانم روز اول با خدا اے سوال این اے اے طالب تو آ آ آ آ میں تنہیک دے میں جراب نل ملا چھوڑا یعنی کہ سوال این ہندہ ہی ہوئی ہے کہ جڑا کسی غیر نل نہیں ملاندہ جد بھی ملاندہ ہے اپنے رب نل ملاندہ توجہ ہے اے سوال این لوگ ہیں اے کون ہیں اے سوال این لوگ ہیں ایک سوال این دوئے سوال این دے بوئے تے آیا ایک ولی دوئے ولی دے بوئے تے نہیں اندھی کبر تے آیا اونا کو سبان اللہ ہن جی تجڑا آئے اے نا او خیرف آپ مسلمان نہیں نوے لاکھ ہندوانو مسلمان کرتے آیا کتنے ہیں نوے لاکھ ہندوانو نوے لاکھ ہندوانو نوے لاکھ ہندوانو تو دبائی علیہ مسلمانا ایک او سو موزی لالو کلمہ نہ پڑھا سکے اُلٹا انو مندر بناتے دیندے پین میں کہا پھٹے مو تو آٹا کہندہ اے جیڑا مندر بناتے دیندے پین اُنہ دا مو پھٹے اُنہ دا مو پھٹے دربار بناتے مو مشرک شرک ہیں جی لیکن مندر آپ بناتے دیندے تُساں قدر مومن رہ گئے ہو بھوڑ ہے نہیں تو لو اے تو انگال سمجھنا آسی میں جیڑی سمجھانا چاہتا ہے ایک ولی دوے ولی دی کبرتے آیا کبرتے جیڑا آیا نو اوہ آم نائی اوہ خواجہ غریب نواز آئی آم نائی خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز کہ آیا کی تھے حضور داتا علی حجویری دے بھو ہے خواجہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دربارے پر انوارتے آئے چلا کشی کی تھی چلا کشی کرتے جنرد اٹھے نا اے نینے آکھا اے نینے آکھا کہ انہ کل کچھ گوئی نہیں علی حجویری کل کچھ گوئی نہیں گبر علی کل کچھ گوئی نہیں جنرد اٹھے نا آکھا نے گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا کہ آکھا نے گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکساراں پیرِ کامل کاملان رہنما توجہ ہے جیڑا آپ نے چاکج نہیں ملیا دوئے چکج ملن آگئے انہیں آکھا سبحان اے نینے کوئی عادت عبادی علی پہ آگئی ہے توجہ ہے غور فرمان دے پہ انہیں ایک ولی دوئے ولی دی کبر دے آیا آتھے آکھے اس گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا یعنی کہ اللہ پاک جنہاں چوتھا جرجہ بھی عطا فرماندہ ہے نا انہیں یہ خالی نہیں رواندہ کبر ویچ ٹور ویندہ ہے پھر بھی مصطفی کریم دے فیض دا اوہ نگے بان ہوندہ ہے مصطفی کریم دے فیض دا اوہ نگے بان ہوندہ لفظ پکامنا ہے کیڑا ایا کا کیڑش ہے ایا کا اے اللہ اے اللہ نبیہ نے بھی صداعے دیتی اے اللہ صدقین نے بھی صداعے دیتی اے اللہ شہید بھی اے صدا دن دا ہے اے اللہ صوفی بھی اے صدا دن دا ہے اے اللہ اے اللہ دی آواز سنتے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام طور پہ کون طور پہ بولو زبت بولو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کون جی انہوں شیعہ آدھے ان کے شیعہ سوجہ ہے کیا آدھے ان ابراہیم علیہ السلام کون شیعہ کون شیعہ میں کہا وا وا من گیا تھا وا وا اے قرآن آدھے ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں کہا چلو شیعہ ہی سہی تے پھر تو ملت جعفریت نا لکھاویں ملت ابراہیمی لکھاویں ملت جعفریت نا لکھاویں ملت جعفریت نا لکھاویں کیوں آئیں جدہ ابراہیم علیہ السلام آپ چھی آنے تو ملت ابراہیمی لکھاویں آنا ملت جعفریت نا لکھاویں آنا اس واسطے سنی جناب خلیل امن دہیں تائیں ملت ابراہیمی اکھاویں دہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ نوسیہ نعرہ سلطانیہ ان ابراہیم علیہ السلام تو رب ہے ابراہیم علیہ السلام تو رب ہے طور پہ ہے جدہ رب دے نان دی آواز سونے جدہ اللہ دے نان دی اللہ دے نان دی کون ٹورے ابراہیم علیہ السلام کردے کے وضے یا عجر چراندے وضے Ihr کے چراندے وضےihn عجر چراندے وضےригان اللہ ده ناس سونےīا نے عجر نو اٹھائیں چھوڑیا طور پہ آگیا جدہ عجر نوائے کیا کہ سانو پالانا اللہ سانو سدھ رات لاؤانا اللہ ادھے ٹور پہ آئے اجڑ بھی پچھو پچھو ٹور پہ آئے اجڑ بھی پچھو پچھو اجڑ بھی پچھو پچھو کیڑے پاسے بابا ٹورے آئے جدے اللہ دہ نہ لیا جا رہے آئے جدے اللہ دہ جدے ایا کا دی صدا بلان دوندی پہی آئی ادھے ادھے ٹور پہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام تے پچھے پچھے اجڑ تو روپیا اس دوئے ثابت ہویا کہ جدے جدے بابا ٹورسی اجڑ بھی پچھو پچھو ٹورسی بابا مسیطی کیا اجڑ مسیطی آسی بابا تاش کھیڑن گیا اجڑ پچھو تاش بھی کھن بیسی بابا ٹی وی تے بہا گیا اجڑ بھی ٹی وی تے گیا کیوں کہ جڑا پالا نالا ہندہ ہے کھمامن پیمامن نالا ہندہ ہے شیک دا رہندہ ہے انہی شیک اجڑ سمجھ دا ہے اگو پتھانا دا جڑا آویندہ ہے ساڑا ریاض بڑے آرن مار دا ہے تو بیڑا آگو حل دیاں کوئی نہیں لیکن پتھانا دا نکا جا بال شیک مریندہ ہے وہ سارا را چھوڑ دیندہ میں کوئی ساڑا انہی حارن نہیں سنے آپ پتھانا دے بال دی انہی سیٹی سمجھ لئیے ریاض واقعہ گالے ہیں کہ انہی درکھوالا چوئے ہیں انہی درکھوالا بال ہووے بیڑا دے پکریاں انہی سیٹی سمجھ میں دیا ہیں اس باستے او بابیو اس ادھے گئے کرو جدے چنگا را ہووے ادھے چنگا جدے چنگا را ہووے ادھے گئے کرو جدے کیونکہ جدے تسا ویسے ہو تو اڑا اجڑ دادے ہو تو پوترے پچھے ویسے نانے ہو تو دو ترے پچھے ویسے جدے جدے تسا ادھے ادھے تو اڑا اجڑ تو اڑا اجڑ تو سا مسیطی آئے تو اڑے بال مسیطی آئے انہی گالے اس وقت خیار رکھے کرو ابراہیم علیہ السلام ادھے گئے ادھے گئے ادھے جن پہنچے جنہا رب نو پکاریا رب نو یاد کیتا انہا نہ کھڑ لگے تو سا میرے مالک دا نا تسا لے آئی میرے مالک دا نا تسا لے آئی انہا کہاں لے آتا ایسا ہی ہے یعنی ایک دفعہ پھر میرے اللہ دا نا سناندے نوی میرے اللہ دا نا نوی سناندے انہا کہ ضرور تو انہو اللہ دا نا سنسان لیکن سانو دے سو کے کیا کیا نہیں سانو انہو لگ دے جو میں فیاس بس سمکرات چی تو ناد خان سا داونے ہوگئے پیکج آگے انہی گا لے زیادہ نہیں فون کر دے پوچھو انہا کہ آتا وساں لیکن سانو دے سو کے بندے آدن ویکھو جی ناد خان ہیں علماء ہیں پیسے مانگ دے میں کہوں ابراہیم علیہ السلام کو مانگ لے آنے تو ساں دے مینکڑی شاہ ہے انہی گالا انہا روایت ہے انہاں مانگیا ہے نا تے ہان کھون اللہ دے فرشتے آئی اللہ دے فرشتے مانگ دے رب دے ناس اڑاوانے تے ناد خانتے مولوی شو دے کیوں نہ مانگے انہاں آکھو سبحان اللہ انہاں غور کر انہاں اس گال دے انہاں آکے دے سو کے ابراہیم علیہ السلام آکے تو ساں لے سو کے تو ساں کیونکہ اللہ دے ناں دے آشکان خلیلان نا آشکان انہاں آکے تو ساں لے سو کے انہاں کہ تو آڈے کل ہے کے انہاں کہ جڑے میرے مگروہ آگاں آتے میرے ہر جڑے میرے مگروہ آگاں آتے میرے ہر یعنی کہ جڑا پچھو آگاں آتے آتے انہاں کہ اچھا پھر انہاں کہ ٹھیک ہے ادھاں بیٹھیں بکری ہیں تو ساں رکھ لو میں نے میرے رب دے ناں سنا اور فرشتہ نے اللہ دے ناں بلند کیتا اللہ پاک دے ناں بلند کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام غور لذت آئی یہ ناں مبارک سنتے غور لذت آئی وہ ایک ہو نا تو ساں ہی اللہ دے ناں سنتے ہو اس ہم ہی اللہ دے ناں سنتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ناں سنتے ہیں انہیں تھے اقبال ازان دے وے تو کہیں آتے ہو سنے کےڑے وے لے مقاسی وہ ساڑے ایک اور ملک صاحب ہیں وہ ازان دے وے دا دن اللہ جانے کےڑے وے لے مقاسی یہ ناں مطلب ہے کہ ساڑیاں سوچا رب رسول دے چھو نہیں ہیں ساڑیاں سوچا رب رسول دے چھو نہیں ہیں او میں نہانا اپنا سارا کم چھوڑ دے نا جتے رب دے ناں لیا جا رہے آئے اتھے آبنجے ناں اتھے آبنجے ناں اے ناں کھنہا بلکہ اکنہ سنو اپنے رب دا ناں سناؤ رب دا ناں سناؤ مسجد امام خالی رب دا ناں نہیں سناؤں دے رب دا کلام بھی ناں سناؤں دے رب دا کلام بھی ناں سننا کے تسا دیس ہو گئے ادھے تسا رکھ لو اللہ پاک دا ناں لیا لذت آئی ابراہیم علیہ السلام اس ناں دی پھر فرمان لگے پھر میرے رب دا ناں نہیں بھی سناؤں دے پھر میرے رب دا ناں انہاں مطلب ہویا اس عصم وچ لذت ہے اس عصم وچ لذت ہے تاں کہ صفیاء نے اس عصم ذاتی نو چنے آئے اس عصم ذاتی نو چنے آئے اسی نو تو آپنا ذکر بنایا ہے اسی نو تو آپنا ورد بنایا ہے کہ اس نامی کی چاشری اتنی ہے لذت اتنی ہے کہ اپنا سب کچھ دیتے بھی دل کرتا ہے کہ ہر ویلے یا نا سن دے رب دے ہر ویلے یا نا سن دے رب دے پھر ملائکہ نے نا سن آیا نا لذت آئی ابراہیم علیہ السلام نے آکے وات نوے سنان دے وات نوے سنان دے انہاں کے دیسو کے جنہیں لیسو کے لیسو کہ انہاں کے ہے جنہیں جیڑے بچ گئے باقی ہو میرے ہی ہیں انہاں کہ پھر یعنی چلو باقی بھی تسا رکھ لو باقی بھی تسا رکھ لو میں نوے میرے اللہ دہ نا سناؤ میرے مالک دہ نا سناؤ پھر نا سناؤ پھر نا سناؤ دیتا ہے اور لذت آئی اور اور لذت آئی نا پھر آکھن لگے میرے مالک دہ نا سنان دے نہیں انہاں کے دیسو کے انہاں کے لیسو کے دیسو کے لیسو کے انہاں کے تو اڈکل ہے کے انہاں کے بیٹا بکریہ موکنین میں ابراہیم تھے موجود آنا تو سائس گالتی لذت نہیں لائی تو سائس گالتے غور نہیں کیتا انہیں کہت توڑی کلکے انہیں کہت گھردت کرکا تیل چلا گیا ہے یا رسول اللہ جو کچھ گھر بھی چاہی وہ توڑی بارگاہ پیش کر دیتا ہے ہون صدیق دی جان بچ گئی ہے توڑی غلامی بست حاصل ہے جو حضور نے پوچھے ہیں ابو بکر گھر کے شئے چھوڑ آئے ہو باقی ہر چھل ہے آیا باقی ہر چھل ہے جدر کچھ بھی نہ بچے آنا تیل صدیق دی جان بچ گئی تیل صدیق ایک بڑ دی جدر فقط جان بڑ دی تیل اللہ تیل نبی نے بھی کلےوں پیچھے رین نہیں دیتا آکھا صدیق رب نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے انہیں گار نہ رہے یار دے نال ٹو رکھو یار دے نال سرائے تحقیق سرائے حیدری انہیں گے ابراہیم دی جانتے بچ گئی جائے نا آخر تُسا انہوں بیٹان بکریاں چرامان واسطے کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی بندہ تو لوڑو سننا کہ لوڑت ہے یعنی ٹھیک ہے آج سودا کر لیندے تُسا میں نے میرے رب دا نا سنائی رکھے تو میں تُوہڑیاں بیٹان دے بکریاں چرائی رکھ سا میں تُوہڑیاں بیٹان دے اے ان دا عشق اے اس نا دا عشق جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا تُوہڑیاں میں بیٹان دے بکریاں چرائی رکھ سا کہ تُسا میں نے میرے رب دا نا سنائی رکھے تُسا میں نے میرے رب دا نا سنائی رکھے اوہ اللہ جس نے نا سننواز دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ترکہ پیش کر دیتا تو رب نے خالی بیٹان دے بکریاں تے خوشنودی دا اظہار نہیں کیتا تسیا ابراہیم میں راضی تا ہو سا کہ اپنے پوتر دی گردم تے چھوری بھی رکھ چھوڑ توجہ ہے آپ نے پوتر دی ساری بیٹان دے بکریاں واسطے میں نہیں راضی ہی ہوندہ ساری بیٹان دے بکریاں واسطے میں راضی ہی نہیں ہوندہ جڑا اسماعیل ہے نا جڑا بہو چنگا لگ دائی اوہ میں چاندہ ہاں کہ ان دی گردم تے بھی چھوڑی رکھ لے آپ نے پوتر سا دیا آپ نے اسماعیل علیہ السلام نے سا دیا دسیا کے رب دی طرف ہوئے امر آ گیا ہے کہ بیٹان دے بکریاں دے دتی بیٹھا ہون تیری واہ رہے ہیں کدھی کدھی اولاد بھی پیش کرنی پوندی ہے کدھی کدھی اولاد بھی پیش کرنی پوندی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کی تھی بابا اے رب دے محبوب دا معاملہ ہے ساڑی جان حاضر ہے تو ساں آپڑی جان بیٹان دے بکریاں واسطے آگ دیتی حاضر ہے میں تو آڑے اس حکم دے آپڑی جان گربان کردہ جدن تو ہم تیار ہوگے نا وہ تو چھوڑی لے تے تیار ہوگے اللہ جسنو سدہ مار دے ہو اس اللہ نے آکے ہون جبرائیل ڈھیل نہ کر چھوڑی چرن تو پہلے جنت بھی چو دو جانوار وہاں تے اسماعیل دی گردن تو پہلے انہ دیا گردنا رکھتے انہ دیا گردنا رکھتے اے ہائی ابراہیم علیہ السلام جیڑا اللہ تا نا سنننج بیٹان تے بکریاں دیتیاں جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی بھی پیش کر دیتی تے توڑا تے میرا پیر حسین انہا بیٹان تے بکریاں تے نا دیتیاں انہا علی اکبر دیتا ہے انہا علی اسغر دیتا ہے انہا اونو محمد دیتے ہیں انہا کاسم دیتے ہیں اباس جیسا بھیراہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے اس واسطے کے رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول راضی ہو جائے اس واسطے سنیو یاد رکھو رب نو پکارنا فقط زبانی آسان ہے لیکن رب دے رات قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے رب نو پکاریاں رب نو یاد کیتا رب نو یاد کیتا کدی بھیڑن دے بکریاں دیویندیا ہیں کدی پتر دیویندہ ہے کدی آپڑی جانویں پیش کریندی ہے نہ بھیڑا بکریاں دینیوں گھبرات ہوئی نہ پتر اسماعیل پیش کرنیوں گھبرات ہوئی نہ اگوی جانیوں گھبرات ہوئی لیکن جانا اگالے پاسے ٹورن لگے نا ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل ایمین آتے ارز کرنے کے اے ابراہیم آنکھو تو میں تو آڈی مدد کرا جبرائیل ایمین نے کہا آنکھو تو میں تو آڈی مدد کرن ابراہیم علیہ السلام نے پتے کہ اے جواب دیتا اے ابراہیم میری مدد کرن میرا رب کافنا میرا رب کافی ہے میرا رب ایک این جواب دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا جدے آلہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام او اے وی نام چاندے کہ فرشتے رسولان دی مدد کرن بلکہ تو اے چاندے ہیں کہ رسولان دی مدد فرشتے نہیں کر دے اللہ دی ذات آپ کر دی اللہ دی ذات اللہ دی ذات آپ کر دی جو بھوڑن جھوٹا دین لگے نا تو اس وقت رب نے مدد فرمائی کہ فرمائے آگو ہونٹھٹی ہو وجہ میرے ابراہیم واسطے ہونٹھٹی ہو وجہ میرے ابراہیم واسطے اس واسطے جدر کوئی معرفت حقیقت یا منزلہ تیہ کر دو ہندہ نا رب اور رب رسول انہا نال ہندے صرف بندہ خدا خبرائیا نہ کر اپنے رب نو ہر ویلے پکار کیتا کر کیے کیتا کر ایہ کا ایہ کا ایل ایہ کا پکارن نال یاد کرن نال اس دا فائدہ کیوں دے میں توان زیادہ نہیں باہمنا چاہنا مختصر باہمنا مزید چاہنا اس دا فائدہ کے جیڑا بندہ توجہ نال غور نال ہر رکعت ویچ اپنے رب نو ایہ کا احسن طریقے نال یاد کردہ ہے جدر دنیا تو رخصت ہوتے قبر جو بیندہ ہے تے اتھے اس کو پچھے آ جاندہ ہے مر رب و کا یہ پچھے آ بیندہ ہے کہ پچھے آ بیسے مر رب و کا تیرا رب گیڑ ہے تیرا کا تیرا رب گیڑ ہے جس نے ہر رکعت توجہ نال پڑے ہو سی ایہ کا ان کا یاد ہو سی ہاں پریشتے پسند مر رب و کا واکسی وا وا ایتو اگا لے ایہ کا واکسی اے اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب میرا رب ان جس نے اس جہان میں رہتے اپنی عبادت نو احسن طریقے نال ادا کیتا اپنے رب دی بندگی مچ ادا کیتا اللہ رسول نو اپنی سوچا مچے رکھے جہانو کپریت ویسی اس کو پوچھے ویسی مر رب و کا ایہ کا اندھی مدد کرسے ایہ کا اندھی اندھی مدد کرسے مدد کرسے اسے مر رب و کا واقسی میرا رب اللہ میرا رب اللہ ہے پھرشتے موڑتے پھر دوئے سوال کرسے ما دینو کا کہ پوچھے ما دینو کا پھر کہا آ گیا کہا آ گیا اس وقت کہا نو اچھے طریقے نا یاد کرنا چاہیے وہ کارنا چاہیے ما دینو کا تیرا دین گیڑا ہے تیرا دین گیڑا ہے ان جس نے ایہ کا چنگے طریقے نال یاد کیتا اسی ان پتہ ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے میرا دین دین اسلام ہے وہ بندہ خدا اکسی میرا دین دین اسلام ہے اور پھر تیسرے مقام تے اے نہیں پوچھا جا رہا بھئی من ربو کا ما دینو کا اور کار کار نہیں آکھے آ جا رہا بلکہ کار نو سامنے لیا تے رکھ دیتا گیا توجہ ہے پہلے سوالا جب اکھائے ہی کوئی نہیں بغیر ویکھے بھی سنجان دا یا نہیں سنجان دا پہلا امتیان بغیر ویکھے سنجان دا یا نہیں سنجان دا کار نو سنجان دا دوی کار نو سنجان دا ان تیسرا کار سامنے لیا تے رکھ دیتا گیا کہ دس اے بندہ مومن اس دے متعلق دنیا تے کے آخدہ آمیں انہ دے متعلق دنیا تے نماز بھی تے تو آخدہ آمیں ایہ کا دین باشتے آخدہ آمیں ایہ کا ان کا آگیا سامنے ان دس انہ دے بارے بھی دنیا تے کے آخدہ آمیں ان بندہ خدا غور کرو ایسا آلے سواب دی میں پھلے اپنی نمازہ نو حقیقت آلے پاسے لے ونجو انہ او بندہ خدا جہدن چہرہ مصطفیٰ ویکسی اوہ اکسی میرے کور پوچھ دے ہو کہ میں انہ دنیا تے کے آخدہ آمیں اوہ اکسی نا ایسا اپنے کولو قدی آنکھیں کجنی ایسا اوہی آنکھ دے ہیں آنکھ مطلق جیڑا رب نے آنکھ آئے اوہ رب نے آنکھ آئے وَوَدَانَ عَنْتَا توجہ ہے توجہ ہے اے آیت یاد ہے نا وَوَدَانَ عَنْتَ وِزْرَكَ اللَّذِي أَنْكَدَا زَحْرَكَ وَرَفَانَ لَقَا ذِكْرَكْ اس واسطے اس قادو میں اکھدامیں جہ گینا محرِ علی شاہ قبر میں انہوں نے کہا تو ساہی نا دے متعلق کے آخ دے ہوئے وہ آخ دے ہیں میں اکھدام سبحان اللہ مَا عَجْمَلَقَ میرے علی شاہ فرمان دے ہیں جنہ مقامِ صالحینِ علم کے فرمان دے ہیں سبحان اللہ مَا عَجْمَلَقَ مَا عَسَنَقَ مَا عَقْمَلَقَ کِتھے محرِ علی کِتھے تیری سنہ گستاخ اکھیاں کتھے جانا رہی لیکن لیکن سبحان اللہ مَا عَجْمَلَقَ مَا عَسَنَقَ مَا عَقْمَلَقَ اتنائی ہوسی جب پہلی کہا یاد ہوسی پہلی کہا یاد ہوسی جبا کہا نو بول گیا کہا مَا عَسَنَقَ حضور نال تلق انہ اکا کے کیا ہوسی جب پہلی کہا اکا کے کی جب جب حضور بھی چیو انہو سا سی سی سا سی سی اینے او جب می میوسیق کا لیا جا دینا سارے گاما پا ہے نصیر الدین شاہنا چار دن میں میں مریا میں نہیں پتا ہے سارے گاما پا کے ہوسی حضور نال نصبتہ انہو انا کا کے کی تجڑے حضور بھی چیو انہو سا سی سی سا سی انہو اکے مندک ملتان انہو چلو آدھائی مر چکے انہو اکے کرول دا چونکہ انہو آخری جو تقریر ہے کا کے کی آلے تو بیس نہیں ہو سکی میں اتنے یہ کہہ کہ حضور کے اصابہ حضور کے اصابہ حضور سے حسین اے اصاب سے سی اللہ پھر اے انوان نہیں ارضے کرنا چاہنا کہ تُسھا آپ نے رب نو یاد کرو کہ جدن ایا کا آکھو ایا کا آکھو نا او کا بھولے تنا قبر بھی چاہنے نا کا بھولے توجہ ہے نا او کا بھولے نا او کا بھولے جڑا کا کے کی بھول گیا اے جو میں سمجھاونا چاہنا بھولتا نا لگا تو تُو کا کے کی تے آکھ چھوڑیا تا تے تھی آکھ چھوڑیا حضور آدھین جڑا او کا ہے نا نا نماز ویچ بھولتا ہے تا نما نا کبر ویچ بھولتا ہے نا نماز ویچ بھولتا ہے تا نا ہی کبر ویچ بھولتا ہے بندے خدا جو پہلے ایا کا دا اللہ جڑے کیڑا عیسیٰ بیان پیا کرتا تسڑا اے جانا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کابی تھے بھیٹا پکریاں دھتیا جناب اسماعیل علیہ السلام پیش کیتا کہ رب نونہ یہ قربانی اتنی پیاری لگی کہ رب نے اپنے کعبہ ویچ جتھے مومنہ دا آج ہوتا ہے اکھا میرے اے ابراہیم جدر تک میرا کعبہ زمین عرب تے موجود ہے تیرے قدمہ دے نشان بھی موجود رہ سے قدمہ دے کہن دے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے اے کتھے ہیں اللہ دے گھار جن اللہ دے گھار جن کہن دے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان میں کہتا ہوں شرک نظر نہیں آیا ہے جی نبی تے نبی نو یاد کریے تو تیری جن شرک نظر آنے آنے مقام ابراہیم نو یاد کریے تو تیری جن شرک نظر نہیں آنے میں کہا قدمہ یاد نہیں قدمہ اللہ یاد کوئی نہیں میں اکھے اکھے اگرنگ اللہ نہ کی دیا آپ 를 آپ رب نو یاد کی طا ska آپ رب نو یاد کی تک پھر ساٹھے کہیں سنگلی یاد دیں اندہ مطلب یہ ہویا کہ سنت ابراہیم ہوتی ہے کتنی دفعہ اے جڑی قربانی دیتی نے اے وی حیث پاہتے ہوتی ہے وڈا جانور ہوئے تھے کتنے ساتھ حیث پاہلے ساتھ حیث پاہلے ان مولوی صاحب اور ساڑھے پاس چلا گئے قربانی دیتی ان تکبیراں کتنی ہوتی دیتی اٹھتے ہوتی اٹھتے اسے کتنی ہوتی میں کہ ان یاد آئی موبائل دے سارے سسٹمتن تنپتن تیرے بالان پتن تیرے بالڑی ہیں پتن تا جدہ سنت ابراہیمی دی باہر ہی آوے تو سنت تیرے کوئی پتن نہیں لگتا ہے اور برمایان ہے میں کہ اے سسٹم جقین کرو نکھا جے بال ہے نا ان آنکھوں نے اوتوانو فری منٹ ملا دے سے لیکن بابیں انہیں نہیں پتا بھی کتنے حصے ہوتے ہیں تکبیران کیتنی ہوتے ہیں پھر انہوں بندڑاں کی میں ہوتے ہیں بندڑاں کی میں ہوتے ہیں اس واسدے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت جڑی نے بعض آ دن سالج ہیک دفعہ منائی ویندی ہے سالج ہیک دفعہ منائی ویندی ہے دوئے ٹپر آخر نہیں ہیک دفعہ نہیں پانچ بھیلے توجہ ہے کتنے پانچ بھیلے کیونکہ پانچ بھیلے رب دے گاری جو صدا ہوں دی ہے آجاؤ آجاؤ جڑا رب دے گار در ویسی سمجھو سنت ابراہیمی دے عمل کر